میری ایک چھوٹی سے گزارش ہے آپ لوگوں سے کہ آپ میرے چینل کو پلیز 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 سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا اور شیئر بھی کیجئے گا شیئر میں اور لائک میں کوئی چارجز نہیں ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے گھر والوں کو خوش رکھے ہمیشہ دعا میں یاد رکھوں گی آپ بھی دعا میں یاد رکھیں گا اللہ حافظ اسلام علیکم ویورز کیسے آپ تمہیں چکتی ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اللہ پاکی رحمت آپ کے گھر میں آپ کے کھانوں میں دیں اور برکتیں دیں اپنی رول کی بارش برسائے آپ کے گھر میں آپ آپ ہمیشہ خوش رہیں اچھا جی آج کی ریسپی کیا آغاز کرتی ہوں یہ کالی کھڑے مصور کی دال ہے جو کہ میں گھوٹے کے ساتھ پکاتی ہوں بہت ہی مزیدار یہ ریسپی ہے تو میں آپ کو آج بنانا سکھاؤں گی آپ نے ان کے لیے چیزیں لینی ہے ٹیمارٹر ہیں دو بڑے سائز کے ایک پیاز ہے جو کہ کٹنگ کر کے رکھ لیا ہے سوکا دھنیا کریش کر کے رکھا ہے ایک چمچ بڑا لال مرچ کا سفیز زیرہ ہے اور حلدی ہے اور لسن ہے لسن میں نے آدھا آدھا اس لیے رکھا ہے ایک میں تڑکے میں ڈالوں گی اور ایک میں مکس مثالوں کے ساتھ ڈال دوں گی تو چلیں پھر آغاز کرتے ہیں آج کی نئی ریسپی کا نمک اور مرچ کا استعمال حضر ضرورت ہے ویورز آپ کو جتنا نمک اور مرچ استعمال کرنا ہے آپ استعمال کر سکتے ہیں مجھے تو اسپیسی کھانے بہت پسند ہیں تمہیں مرچیں زیادہ ہی پسند کرتی اچھا ویورز میں نے ادھرک اور لسن ساتھ میں گرینڈ کر کے رکھ لیا ہے اپنے پاس صرف میں نے ادھرک کو ہی پیسہ ہے باقی سارے مثالیں ڈال کے ساتھ ہی پکیں گے پیارے پیارے دوستو میں نے اس کے اندر سارے انگیوڈرنس ڈال دیئے ہیں اب میں ڈالوں گی پانی اچھا ویورز میں نے دو گلاس پانی کے شامل کر دی ہیں آدھا گھنٹہ میں نے ڈال کو بھگو کے رکھا تھا یہ آدھا چمچ ہے اجینو موتو یہ بھی میں ڈالوں گی ذائقے کے لیے تڑکہ لگانے کے اجزاء جس میں کڑی پتہ ہے پندرہ سے بیس پتے ہیں اور لال مرچ ہے اور لسن ہے اور سپیہ زیرا ہے گارنش میں کروں گی ہری مرچوں سے اور دھنیے سے یہ دیکھیں پانی بلکل خوش ہو چکا ہے اب میں اس کو گھوٹا لگاؤں گی ویورز گھوٹا بہت اچھے طریقے سے لگ چکا ہے ہمارا اب میں اس کو پانی اٹھ کر دی دو گلاس پانی ڈالنے کے بعد اس میں اوبالہ آنے کے بعد ہم اس کی بھگار لگائیں گے آنے کے بعد دیکھیں یہ تڑکے کے لیے بلکل تیار ہے اللہ تعالیٰ کی لذتیں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہم سب کے لیے ہیں میں نے لسن ڈال دیا ہے بھگار کے لیے جیسے یہ لال ہوگا اس میں میں نے دو چمچ کوکنگ آئل ڈالا ہے اس کا کلر چینج ہو گیا اب میں اس میں یہ باقی چیزیں ڈال دوں گا واؤ پڑی پتے کی زبردست سی سمیل آرہی ہے یقین کریں آپ اپنے کے لیے سے رائے کیجئے گا اس ریسپی کو واؤ زبردست سی لیوک کے ساتھ ہماری کالی موسور کی ڈال ریڈی ہے آپ اپنے گھر میں ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت لذیذ ہے آپ نے پہلی مرتبہ اسی ڈال جب ٹرائے کریں گے تو آپ کیسے لگے گا پہلی مرتبہ آپ نے ٹرائے کی ہے اور ریسپی ہمیشہ چینج کر کے کھانی چاہیے کیونکہ گھر والے بھی تنگ آ جاتے ہیں ریسپی ایک کھا کے تو انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گی بہت ذائقے دار ہے بہت لذیذ ہے اس کی خوشبو زبردست آ رہی ہے انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آئے گی اور اسی اپنے پن کے ساتھ کے اپنا بہت خیال رکھئے گا اپنے اٹھ گٹھ کے لوگوں کا بھی خیال رکھئے گا خوشیاں دیجئے خوشیاں بانٹیے اللہ حافظ میرا راشد کو اجازت اللہ حافظ